سماج بازی پارٹی ایس پی سنگ بغیل کو مارنا چاہتی ہے اور بغیل بندس کو سماج کرنا چاہتی ہے is لیے پال بغیل دنگر اور نیکر سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو تمہارے سماج کی بندس کی بھیل کو کٹنا چاہتا ہے جھو الم پر میں سماج بادی پارٹی کا بندس نہیں چلنا چاہیے یہی میں اہلیہ بھائی ہول کر کے بندس جو سے نبزن کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آپ سے انلوت کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہوں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اتاپدیش کے کروڑوں گریبوں کسانوں دلتوں پشوہ اور محنت کس مزدوروں کے مسیحہ اتاپدیش کے یششوی تپسوی جاندار شاندار مکھ منتری یوگی آدھتنات جی نشاط پارٹی کے راشتری ادھرک ڈاکٹر سنجے نشاط جی سانچاد بی پی سروت جی سانچاد سیمہ تبیدی جی ہماری نو وزان سوا میں نشاط پارٹی اپنا دلو بھارتی جنتہ پارٹی کے سبی پتیاسی بجرگوں نوجوان ساتھیوں بہتاؤں بہنوں پترکار ساتھیوں یہ سات تاریخ کو ہونے والا چناؤں انس سوبوں میں سڑک اسکول وزلی پانی نالی خرنجا فائنل ریپورٹ چارٹ سیٹ بندو کا لائسنس یا بدھوا بطلنگ بدہ وسطہ پینسن کے لیے ہو رہا ہوگا لیکن اتہ پتے اس میں یہ چناؤں جنرل راج و گنڈا راج ہمارے راج میں نہ آئے اس کے لیے ہو رہا ہے جان پور اگر لخنوں کا راستہ جان پور سے جاتا ہے اور دلی کا راستہ لخنوں سے ہو کے جاتا ہے اگر جان پور کمجور ہوتا ہے تو لخنوں کمجور اور لخنوں کمجور تو بلڈوزر کمجور اور بلڈوزر اگر کمجور ہوتا ہے تو پھر گنڈوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اس لیے ساتھیوں لخنوں کمجور تو دلی کمجور اور دلی کمجور تو دیس کے گریب کمجور ہوتے ہیں دلی مضبوط ہوتی ہے تو دیس کے گریب مضبوط ہوتے ہیں اس لیے میں آپ سے انڈوت کرنے کے لیے آیا ہوں اس دیس میں سوچ کرتی ہوئی مہلا کو کھیت میں ہر پردھان منطری نے دیکھا لیکن یہ جدھیر موڈی جی نے بنانے کا کام کیا ہے ہمارے مکھ منطری جی نے بڑھوا بپرانگ بڑھا بستو پینشن کو پانچ سو سے بڑھا ہزار روپے کرنے کا کام کیا ہے اب علاج کے واؤ میں کوئی نہیں مرے گا کیونکہ پانچ لاکھ سے آئیس مانکارڈ سے آپ کا علاج ہوگا اس منطر کے برابر اگر کسی کی خطوں نہیں میں جمین ہوگی تو موڈی جی کی دو ہزار روپے کی دسویں قسط سیدھے سیدھے ان کے کھاتے میں آ رہی ہوگی میں لمبا باصل نہ دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ برسوں کے بعد اتر پردیش کو ایسا ہندیٹ پرسنٹی ماندار مخمتری ملا ہے جس کی جیب میں کیسر یا رومان ہو چکتا ہے لیکن نوٹوں کی گھڑی کبھی نہیں ہوتی ہے وہی پر اکلے سیادوں کے اتر والے میتر اگر ان کی دیوال پر جب جیسی بھی مچین چلتی ہے سونے کی گنیاں گرتی ہیں سونے کے بسکت گرتے ہیں نوٹوں کی گھڑیاں گرتی ہیں انکم ٹیکس والے جب گن نہیں پاتے ہیں تو مسینے آتی ہیں اور وہ مسینے بھی پگھل جاتی ہیں اس لیے آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں اتر پردیش میں جنگل ہو گنڈا راج نہ ہو ہمارے نوکن روپرتیاشیوں کو جتا نہ ہوگا جیسے کئی بار کہا گیا ہے مخمتری نے مجھے کرہل لڑانے کا کام کیا ہے اکلیش شادوں نے اگر اپنی من پسند سیٹ کرہل پر چنان لڑنے کا تے کیا ہے تو ہمارے پردان منتری جی گرہ منتری مخمتری جی نے اور جی پی نڈا نے آپ کے چھوٹے بھائی کو کرہل میں دو دو ہاتھ کرنے کا اوسر پردان کیا ہے میں آپ کا آبار پگھٹ کرنا چاہوں گا اکلیش شادوں پرچہ داخل کرتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے کہ اب وہ چالیس دن بعد سرٹیپکٹ لینے آئیں گے لیکن کرہل کی بارتی جنتہ پارٹی نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ چھٹویں دن آئے میں نے بھی کہا تھا ان کا دھمنتہ اور میرا کنفیڈنس کہ اگر اکلیش شادوں تم کو سات دن کے اندر کرہل نہ بلالوں تو میرا نام بھی اسمی سنگھ بغیر نہیں ہے ان کو چھٹویں دن وہاں پر آنا پڑا اور ساتھ میں جس نے یہ کہا تھا کار کرتا چدام لڑیں گے ان کی پتنی ڈمپل یادو کو وہاں پلو کے ساتھ بہت چھونے پڑے ان کے بھائی درمین یادو سولہ دن وہاں پر کھوٹے کی طرح میں نے باندھ کے رکھا اسی بقار سے اچھے یادو کو سترہ دن باندھ کے رکھا اور راموپل یادو کو سترہ دن باندھ کے رکھا اور تھیج پتاب یادو کو کاریل سے باہر نکلنے نہیں دیا اس کے بعد جو کہہ رہے تھے کہ ایک بار نہیں آئیں گے وہ سترہ تاریخ کو آئے اور سترہ تاریخ کو اپنے برد وم بیمار پتا نیتا جی سری ملائن چنگیادوں کو لانا پڑا اس لیے گڑھا پہ میں لاتھی کا سہارا بیٹا ہوتا ہے یہ اکلیس یادو اکیلے وہ ہندوستان کے نوجوان ہیں جن کو جوانی میں اپنے برد اور بیمار پتا کا سہارا کاریل میں لینے کیا ہو سکتا ہو گئی ہے اس لیے ساتھیوں بس ایک گھٹنا کا جھک کراؤں ہمارے علاوات میں راجو پال شناؤ جیتے دوہجار چار میں جب اتیق احمد کی پیٹ پر اور اشرت کی پیٹ پر ملائن سنگ جی سپا کا ہاتھ ہوتا ہے راجو پال چودہ دن میں مارے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا جان لے وہ حملہ میرے اوپر کرہیل میں ہوا اس لیے آپ سے کیول یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اپنے پال بغیل سماج کے لوگوں سے آپ یہاں پر نو کی نو بیدان سوا میں بڑی سنکھا میں رہتے ہیں میں چھے بیدان سوا پہ جانے کا بھی کام کیا ہے جو راجو پال کی ہتیہ کر کے جو یوپو تب پروانچل کا شیر تھا اس کی ہتیہ کر کے پالوں کے بنس کو سمات کرنا چاہتا ہے اور وہ سماجبادی پارٹی ایس پیسنگ بغیل کو مارنا چاہتی ہے اور بغیل بنس کو سمات کرنا چاہتی ہے اس لیے پال بغیل دنگر اور نکر سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو تمہارے سماج کی بنس کی بھیل کو کٹنا چاہتا ہے جو انپور میں سماجبادی پارٹی کا بنس نہیں چلنا چاہیے یہی میں ایلیہ بھائی ہولکر کے بنس جو سے نیوزن کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آپ سے انلوڈ کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا ہوں اس لیے جہاں پر ہماری مشاق راج پارٹی کا پتیاسی لڑنا ہے اپنا دل جہاں پر لڑنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں لڑنا ہے اپنا دل کا چناؤ پلے چناؤ چن کا پلیٹ ہے اور اس میں مجھا جب تک نہیں آتا ہے جب تک موڈی جی کی چاہی نہ پڑے اور موڈی جی کی چاہی میں مجھا تب آتا ہے جب پالوں کا دوس اس میں پڑتا ہے اس لیے میں آپ سے انلوڈ کرنے کے لیے ساتھ تاریخ کو ہونے والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نساد راج پارٹی اور اپنا دل کے پتیاسیوں کے پکش میں آپ لوگ بٹن دبائیں اور گنڈا راج کی جننی جو سماجبادی پارٹی تھی میں نے کوشش کیا ہے کہ سماجبادی پارٹی گنڈا گردی کی جننی ہے کریل نے ہی اس کی نصبندی کرنے کا کام کریل کی مہان جنتہ نے کرنے کا کام کیا ہے ہم تمہیں اس شیر کے ساتھ اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات سمات کرتا ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پروسی پگلنی چاہیے اس عمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے اور آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شوہر کو لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے ہر سڑک پر ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاش چلنی چاہیے اور صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے یہ صورت پدلنی چاہیے اور میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ پر یہ آگ جلنی چاہیے جائے بلدو جر بابا جندہ باد بلدو جر بابا جندہ باد بلدو جر بابا جندہ باد موڈی یوکی جندہ باد بہت بہت دھنوات آدھانی بھگیل جی جانپور کا پورا پروانچل کا پورا پال سمجھ بھارتی جندہ پارٹی کے ساتھ کنم سے کنم اور کنہ ملا کر کے کھڑا ہے یہاں سواسانی بسوز ہم سبی کا کرتاپ کو دینا چاہتے ہیں ہم سبی کا کرتاپ کو دینا چاہتے ہیں ہم سبی کا کرتاپ کو دینا چاہتے ہیں